کائٹ سرپرائز علی اپنی امی سمینہ کے ساتھ گھر کے سہن میں ایک چار پائی پر بیٹھا تھا اچانک اس کی نظر آسمان سے گرتی ہوئی کٹی پتنگ پر پڑی وہ وہاں سے اٹھ کر بھاگنے لگا تھا تب ہی سمینہ نے روک کر بولا کہاں جا رہے ہو اس وقت تمہارے ابو گھر آنے والے ہیں امی وہ دیکھیں کٹی پتنگ میں اسے لینے جا رہا ہوں اس نے ایک کٹی ہوئی پتنگ کی طرف اشارہ کیا اور بھاگ گیا شام ہو گئی اور اس کے ابو عبدالکریم بھی دکان سے گھر آ گئے تھے لیکن علی ابھی تک نہیں آیا تھا کہاں ہے تمہارا نالائک بیٹا کہا تھا اسے میرے ساتھ دکان پہ چلے اتنے میں علی ایک پیاری سی پتنگ لیے گھر میں داخل ہوا امی ابو یہ دیکھیں آج کتنی پیاری پتنگ لوٹ کے لائے ہوں آ گئے نواب صاحب عوارہ گردی کر کے میں تمہاری عمر کا تھا تو پورا گھر چلاتا تھا اور تم پتنگ لوٹنے میں لگے ہوئے دیکھئے گا ابو وقت آنے پر میں آپ دونوں کا کیسے نام روشن کروں گا ایسے پتنگ لوٹ کے نام روشن کرو گے تمہیں اچھا چھوڑیں یہ سب کھانا کھالیں تھنڈا ہو رہا ہے اگلے دن علی اور اس کا دوست عمر پتنگ اڑا رہے تھے کہ اچانک کسی انجان پتنگ نے علی کی پتنگ کاٹ دی اس دن علی کے پاس کوئی اور پتنگ نہیں تھی وہ اداس ہو کر گھر جا رہا تھا کہ راستے میں اس کی نظر ایک بہت بڑی پتنگ پر پڑی جو کہ بہت ہی بری حالت میں تھی کیوں نہ میں اس پھٹے ہوئے گڑے کو کاٹ کے چھوٹا گڑا بنا لوں یہ کہہ کر وہ گھر چلا گیا علی نے گھر جا کر اس پتنگ کو کاٹ کر ایک بہت ہی خوبصورت چھوٹا گڑا بنا لیا جب اس نے وہ گھڑا امیر کو دکھایا تو امیر بولا ارے واہ اتنی پیاری پتنگ یہ تم نے کدھر سے لی لی نہیں یہ میں نے خود بنائی ہے ارے واہ علی تم تو کاریگر نکلے یار ایسی ایک پتنگ مجھے بھی بنا دے میں تمہیں اس کے پیسے بھی دوں گا اچھا ٹھیک ہے کل بنا کے لیا ہوں گا تمہارے لیے بھی اگلے دن وہ امیر کے لیے بھی گھر میں پڑے کاغذ اور کچھ خراب پتنگوں کے سامان سے پتنگ بنا کر لے گیا اور جا کے امیر کو دی امیر اس کو پیسے دیتے ہوئے بولا پیچھے علی یار تم پتنگ بنا کر بیچنا کیوں نہیں شروع کر دیتے اب وہ مجھے یہ کام کبھی نہیں کرنے دیں گے تو پھر میرے گھر پہ ہی پتنگ بنانا شروع کر دو یار اس کے بعد وہ بازار چلا گیا اور تھوڑا بہت سامان لے لیا اور امیر کے گھر واپس چلا گیا اگلے دن اس نے امیر کے گھر بہت محنت سے دو پتنگیں تیار کر لی اور بیچنے کے لیے بازار چلا گیا آو بھائی آو سستے داموں میں پتنگ لے جاؤ صرف پچاس روپے میں دو پتنگ لے جاؤ آو بھائی آو بسند کا موسم قریب تھا اس لیے اسے پتنگیں بیچنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوئی وہ ایسے ہی روز پتنگیں بنا کے بیچنے لگا دوسری طرف اس کے اببو بھی روز اسے کام کرنے کا کہتے رہے مگر وہ ٹالتا رہا ایک دن امیر نے علی سے کہا یار علی تم اپنے گھر والوں کو بتا دو وہ بہت خوش ہوں گے ایسے نہیں بتاؤں گا میرے پاس ایک آئیڈیا ہے کیسا آئیڈیا یار اب وہ روز سائیکل پہ دکان پہ جاتے ہیں سوچ رہاں ان کو ایک بائیک گفٹ کر دو پھر وہ دونوں بائیک لینے چلے گئے بلا 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 علی نے بائیک سجا کر گھر کے باہر کھڑی کر دی اور اندر جا کے امی اببو کی آنکھوں پر پٹی باننے لگا ارے بیٹا اب اس عمر میں ہم آنکھ مچولی کھیلیں گے کیا کیا ہو گیا پھر سے کوئی گھڑا لوٹ کے لائے ہوگے تم وہ ان دونوں کو ہاتھ پکڑ کر انہیں باہر لے گیا اور ان کی آنکھوں سے پٹی کھول دی ارے یہ کس کی بائیک اٹھا لائے ہو اببو یہ میں نے اپنی محنت کی کمائی سے لیا ہے آپ کے لیے فتنے میں عمر بھی وہاں آ گیا جو کہ مٹھائی لینے گیا ہوا تھا انکل جی یہ بائیک علی نے پٹنگ بیچ کر لیا ہے عمر نے پوری بات ان کو بتائی عبدالکریم شرمندگی سے بولا مجھے معاف کر دے میرے بچے میں تمہیں ہر وقت ڈانٹا تھا کبھی تیرے ہنر اور شوق کو اہمیت ہی نہیں دی میں نے کوئی بات نہیں اببو آپ جو بھی کہتے تھے میرے بھلے کے لیے ہی کہتے تھے نا اس کے بعد وہ دونوں ہر روز ایک ساتھ بائیک پر بیٹھ کر دکان پر جاتے اور خوشی خوشی اپنا کام کرتے موسیقی